بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سندس آسم ہے اور میں کلاس چارم کی تعلیم علم ہوں اور میں دیکریئیٹوز لرنر سکول میں پڑھتی ہوں عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہنگہبان سے ڈر لگتا ہے دنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں مجھے سولی سن زندان سے ڈر لگتا ہے جنابِ اللہ وطنِ عزیز کے حکمران اور حدیدار ہاتھ میں کشکولی اغیار کے سامنے بیگ ملنے کے منتظر رہتی ہوں جو ناصرت اس ملک کے تشخص کو پامال کر رہے ہیں بلکہ آنے والے آئندہ ہمارے نصوں کو گداغری جیسی شرمناک عادت سے متعارف بھی کروا رہے ہیں ایسا حال وطنِ عزیز کا بھی ہے جنابِ اللہ پاکستان پجھلے دس سالوں میں امدیکہ سے اٹھارہ بیلین نقم اصول کر چکے ہیں امداد پہ امداد لینے کی وجہ یہ ہے کہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے پاکستان ایک غریم ملک ہے بوک افلاس انتہا پہل لہٰذا امداد لینے کے سوا کو اچارا نہیں نہیں تو جنابِ اللہ میں نے سوچا میں نے سوچا ذرا ان کلمات پر اعتبار کرتے اپنے گر سے باہر نکل کر تو دیکھو کہ امداد کے نام پہ اس بیت نے ہمارے ملک کے حالات کو کہاں سے کہاں آ کر بدلی ہے تو جنابِ اللہ افسوس ہوا بہت افسوس ہوا کہیں پہ میں نے بازار میں بکتے آدم کی بیٹی تکی تو کہیں پہ میں نے ان حکمرانوں کو سیر کرتے دیکھا کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروغ کے نارے سنے تو کہیں پہ میں نے معصوم بچوں کی آوازی سنی کہیں پہ میں نے ان وزیروں کو سیر کرتے دیکھا کہیں پہ میں نے آفیہ صدیقی کی ماں کو اس کی انتظار میں پل پل مرتے دیکھا میں کیا بتاؤ جنابِ اللہ میں نے کیا کیا دیکھا ہے میں نے اس ملک کے ہر گلی ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا ہے تو بے اختیار تو بے اختیار میرے موں پہ کچھ الفاظ آگئے حصولِ بیچ کی مسنت خریدنے والوں حصولِ بیچ کی مسنت خریدنے والوں نگاہِ اہل وفا میں بہت حکیر ہو تو وطن کا پاس تمہیں نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنے حرز کے بندے ہو بے زمیر ہو تو جنابِ اللہ آج پاکستان اسے غلامیوں کے زنجوروں میں بندے جا رہا ہے جسے ازاد کروانے کے لیے شہیدوں نے اپنا لہو بہایا کئی عورتوں نے اپنے عظمتوں پہ سر بازار میں علام کروایا تھا کئی نوجوانوں نے اپنے خون سے مقتل گاہوں کو سجایا تھا کیا یہ ہے وہ پاکستان میں آپ سے پوچھتی ہوں جنابِ اللہ پوچھتی ہوں کیا یہ ہے وہ پاکستان نہیں بلکل نہیں دوسروں کو ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ قید عظم کا پاکستان نہیں ہے میں سلام کرتی ہوں ان تمام قربانیوں کو جو اس ملٹے بنانے کے لیے مسلمانوں نے دی لیکن دیف جن کے چنواہشوں میں جلے دیف جن کے چنواہشوں میں جلے دیف جن کے سب محلاتوں میں جلے جن لوگوں کے خواہشاتوں کو لے کر چلے چن لوگوں کے خواہشاتوں کو لے کر چلے جو کے مسدتوں کے سائوں میں پلے ایسے دستور کو صبحہ بے نور کو میں نہیں جانتی میں نہیں مانتی میں بھی خواہف ہوں تختدار سے میں بھی منصوب ہوں کہہ دو اغیار سے اے کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں جانتی میں نہیں مانتی میں نہیں جانتی میں نہیں مانتی والسلام